بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پانچ اغسط کو باتی وزیر اعظم نیرندر موڈی نے کشمیر میں جو بہت دراستک ٹیپٹ اٹھایا تیسے سکر کے خاتمے کے بعد اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے علاوہ ریاست جمل کشمیر کو جو اس کا تعلق تھا ہندوستان کے ساتھ اس کا آئین جو نے کریسا وہ ختم کرنے کا اعلان کیا تو اس کے نزدیک ہری دنیا جانتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی کشمیریوں نے سخت اعتجاج کیا اعتجاج اس بات پر نہیں تھا کہ وہ کوئی تین سو ستر کی بھالی کا مطالبہ کر رہے تھے جا تو اس کا قطن ایک جو بلکل ان کا اعتجاج تھا اس بات پر کہ ہندوستان نے جو وہ کشمیریوں کو جو اپنی کشمت کا حاصلہ کرنے کا جو اختیار عالمی خطہ پر انہیں ملا تھا انیسوٹالیس کی قرارزان کے مطابق اور وہ ختم کر دیا گیا ہے اور ان کو ازالی پانے کی تھوڑی بہت امید کی کرم سی وہ ان کو ختم نظر آئے اور یہ ظاہر آئے کے صاف طور پر ایک فوجی قبضہ کو دوام بخشنے کی ایک آہ علامت کے طور پر اور ایک کاروائی کے طور پر لیا گیا تو اس کا کشمیر کے اندر خود کشمیر کے اندر جو شدید رضی عمر ہوا اس کی مطابق وہاں پہ آہ اور چھوٹ سے نے مرنے کے لیے ہندو خان نے آہ جو آہ وہ اضافی فوج تانیاز کی آہ پہلے سے ان کی آر لاکھ سی سو لاکھ اور لائے اور پوری وادی کو لاکڈاؤن کر دیا کمیونکیشن ساری بند کر دی اور جو بھی آہ ایک جسے سے راپے کے ذرائع تھے آہ وہ بند ہوئے نقل و حمل کے ذرائع وہ بند ہوئے اور آہ ہر چیز پہ جو پنبندی لگا دی گئی بشمول تحریر اور تقریر کی بشمول آہ اظہار رائے کی بشمول ایک جگہ کسی جگہ کٹھے ہو کے اپنی بات کرنے کی اور آہ تمام کاروبار سب چیزیں سکول کالیز ہرسپیٹل اور دباہ خانے سب بند ہوگئے اور جیسے اطلاع آئی اس کو ہوگئے دو 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 مینے سے زائد ہو چکے ہیں آج بھی میں میں دیکھ رہا تھا ویڈیو سر پر سوئی ہے آہ کہ کچھ خواتین فرمیسی کی دکان پر پہنچیں اور فوجی ان کو دکان بھی کھونے نہیں دے رہے اور زیبی اطلاعات ہیں کہ دوائیاں بلکل ختم ہیں تو ظاہر آہ کہ اس کا ایک فطری رجع مل پوری دنیا میں آیا کشمیری جہاں کہیں بھی تھے آہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے نہ صرف کشمیری بلکہ ہر کوئی کہ جو آہ آزادی پہ اور انسانی حقوق پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اس کے ساتھ ہی اسی طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھی شدید رضی عمل ہوا وہاں پہ اور اس رضی عمل کو محصول کرتے ہوئے آہ پاکستان کے وزیر آزم آہ عمران خان مدفر آباد پہنکے اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور آہ جو بھی ہے جو سید فائکوں کے وہاں پہ امید ایک لی جو آزاد کشمیر کے وہاں کر سکتے سے ہے جو ان کے اختیار میں تھا اور تو وہ ہمیشہ اتجاز کرتے رہے ہیں اور یہ ان کی سٹرگل رہی ہے کہ ریاست ایک اور اس کے لیے وہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوئی ہے کہ جیسید فائل آئین جو ہمارے لیے ایک سمیقاتر ہم اس کو نہیں مانتے اس کو توڑنے کی پہلے بھی بہت ہری کوچھوں کیے تو مومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ اس واقعے کے فوراں بعد جا وہ کشمیر کی سب ہی جماعتیں اس بات پر مچفک نظر آ رہی تھی کہ اس کو توڑا جائے آزاد کشمیر کے عوام کی جو یہ تشویر تھی مقبضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کے لیے کہ جو وہاں پہ بند ہیں ان کے ساتھ اظہار ایک زیادتی کے لیے ان نے فیصلہ کیا کہ مظفر آباد سے سب جماعتیں جو آزاد کشمیر کی پولٹیکل جو کٹھے ہوں اور کٹھے ہوکا توڑا جائے اور اس کی کال دی جائے تو جب پاکستان کی وزیراعظم مران خین وہاں کشمیروں سے ازار ایک زیادتی کے لیے آئے اور تو انہوں نے بلکہ اسپیکسیفکلی ازار کشمیر کی وزیراعظم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ سیدھ فائل لائن توڑنے کے بارے میں کیا آپ کہ ان نے کہا کہ میرا سبر کریں میرا انتظار کریں میں ستائیس تنبر کو نویورک جا رہا ہوں تو میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی پیغام دھوں گا تو آہ ظاہرہ کے اس اور کی اس تقریب کے جو ہے وہ جو آلوت ہے آہ اس کے سب سب کو بات سمجھ آگی کیا ہو سکتا ہے لیکن لوگوں نے وہاں پہ رکھ کے لوگوں نے انتظار کیا آنکہ ستائیس تنبر کو جب آہ مران خان صاحب نے نویورک میں خطاف کیا تو اچھے لوگوں کے جذبے بڑے آہ انشہ امیدیں وابستہ جو تھی وہ مجید ان میں اضافہ ہوا اور میں جیسے آہ شرط نبیجہ آہ مذہب بہت ہاری وضوحات کی بنیاد پہ ان سے بہت چیز وقت وابستہ کی کہ آہ شاید ہمارے لیے آخری موقع ہم ہمیں آزادی پانے کا تو ان کی تقریض کے جو دو پیغامات تھے آزاد کشمی کے لوگوں کے لیے بھی اور مقمزہ کشمی کے لوگوں کے لیے آزاد کشمی کے لوگوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ آہ آپ جو جو مذہب پرہا نہیں ہے ایک قسم کو ان نے لیا کہ اب جو کچھ ہم سے بند سکتا ہے وہ ہم کڑ گزرے اور مقمزہ کشمی کے لوگ کے لیے جو ان کا پیغام تھا جو مظف آباد میں بھی دیا گیا تھا اور نیویویوک سے بھی نکلتا تھا تو وہ اس چیز اس کی تشریح اور تعریف آہ آزاد کشمی کے وزیراعظم رضا فاروق آدھر خان نے پارلیمنٹیرین کانفرس سے خطاب کیا اس کا بڑی تشریح کی کہ کشمی کے کشمی کے ہماری ماں بہنیں بہنیں ہر روز کھڑکی کھوڑ کر آہ کھڑکی کے بعد دیکھ لیا کہ پاکستان کی فوج آگئی ہے یا نہیں تو کیونکہ آہ جو امرانسہ کی تقریر تھی آہ یونائٹی نیشن میں انہوں نے تمام خالات کا تحریک کے لوگوں کے جذبات کا آہ اور احساسات کا بھی وہاں پہ ذکر کیا وہ انہوں نے اپنے طور پر جو بھی ان سے بان پڑا انہوں نے جباد کی اور آہ ساتھ میں آخر میں یہاں تک بھی کہا کہ دیکھئے اگر اس اس مسئلے کو آپ نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا تو یقین اس سے جو ہے وہ جنگ ہوگی اور جنگ یہاں ہی نہیں رہے گی وہ آگے بڑھ کے نکلل جنگ بن جائے گی تو یہ ایک وارننگ تھی ایک الارمنگ سیٹویشن جو بن رہی تھی اس کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرنے کی بات کی گئی اور دنیا نے اس کو محسوس کیا یہ نہیں ہے کہ دنیا نے محسوس نہیں کیا اب دنیا میں سلسل اس بات پہ آہ نظر رکھے ہوئے کہ دیکھئے وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور اس بات کی کوشش دنیا کی ذمہ داری میں آتی ہے کہ وہ ہو رہی ہے کہ کوئی اسکلیشن بڑھنے نہ پائے اور آہ کوئی باتیز کا راستہ اندرستان اور پاکستان کے درمیان نکلے